بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی بھی دوست کو کسی قسم کا مسئلہ ہو پوچھنا چاہتا ہو تو میرا ویڈس اپ نمبر بھی آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا آپ اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کومنٹس کے اندر بھی اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سوالوں کا جواب آپ کو صحیح دے سکوں آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بیماریوں کے علاج بتاؤں گا اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ایک کتاب ملتی ہے اسوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور بہت ہی بہترین کتاب ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تقریبا سارے پہلوں کو اجاگر کیا گیا ہے اور آپ علیہ السلام کیسے زندگی گزارا کرتے تھے آپ علیہ السلام کیسے بات کیا کرتے تھے کیسے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے کیسے پانی پیا کرتے تھے یہ ساری کی ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق اس کتاب کے اندر وہ درجہیں لکھی ہوئی ہیں تو میں اپنے چینل کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بیماریوں کا علاج کیا ہے اور جس طریقے سے کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کروں گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ فرمایا دودھ کا سرید یعنی دودھ میں روٹی بھیگی ہوئی یا اور کوئی غزہ مریض کے دل کو قوت دیتی ہے اور غم کو دور کرتی ہے جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جاتا کہ فلان کو درد ہے اور وہ کھانا نہیں کھاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تلبینہ بنا کر اسے پلا دو یعنی دودھ میں لاکر روٹی کے اندر اس کو کھلا دو اور فرماتے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے یہ تمہارے پیٹ کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے تم اپنے چہروں کو میل سے صاف کرتے ہو جیسے پانی کے ساتھ چہرہ دھونے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے ایسی ہی دودھ کو روٹی کے اندر بھگو کر کھانے سے اللہ تعالیٰ دل کو صاف فرما دیتے ہیں اندر باطنی جو جسم کا اندرونی حصہ ہے اس کو غلازت سے پاک کر دیتے ہیں ایک دوسری حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے میں تین دن صبح کے وقت شہد چاٹ لے پھر وہ کسی بڑی مسئیبت اور بلا میں مبتلا نہیں ہو سکتا جو آدمی مہینے کے اندر تین دن صبح کے وقت شہد کو چاٹ لے وہ کسی بڑی مسئیبت کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا یہ ابن ماجہ کی بھی روایت ہے بے حقیقی بھی روایت ہے اور مشکات شریف کی بھی روایت ہے حیط عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شفا دینے والی چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو یعنی ان کا استعمال ضرور کیا کرو ایک قرآن پاک اور دوسرا شہد کا استعمال یعنی یہ دو چیزیں تمہارے لئے شفا کا باعث ہیں ایک قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا اور دوسرا شہد کا استعمال کرنا اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی ذات نے شفا رکھی ہے دو چیزیں اور ازکر کے بعد میں اپنی ختم کرتا ہوں حیات ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کلونجی سے ہر بیماری کی شفا ہے کلونجی سے ہر بیماری سے شفا ہے مگر موت سے نہیں موت لکھی ہو وہ تو اللہ کا حکم ہے آ کر ہی رہنی ہے ورنہ اللہ رب العزت کی ذات نے کلونجی کے اندر ہر بیماری سے شفا رکھی ہے کلونجی کا استعمال کریں گے بیماریوں سے محفوظ رہیں گے حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات الجم کی بیماری میں روغن زیتون اور ورس ایک بوٹی کی تعریف کی ہے باقی زوف قلب کا ایک علاج ہے انشاءاللہ وہ میں اگلی ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کروں گا تو یہ دوستو کچھ مسنون اعمال تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہیں آپ علیہ السلام کی زندگی سے مجھے اور آپ کو ملے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ان اعمال کو ضرور کرنے کی کوشش کریں سنت عمل بھی ہے اور اللہ رب و رزت کی ذات نے اس میں میری اور آپ کی صحت کا عراض بھی رکھا ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی میں لائیو آنا چاہتا تھا نہیں آ سکا میں اس کے لیے آپ سے معذرت کرنا چاہتا ہوں باقی اگر آپ کو کسی بھی قسم کے صحت کے مسائل کا سامنا ہو اور آپ مشورہ لینا چاہتے ہوں یا ہم سے کوئی دوائی منگوانا چاہتے ہوں تو ڈسکرپشن کے اندر میں انشاءاللہ تعالی ویڈس اپ نمبر پر اپنے دے دوں گا سامنے بھی شو ہو رہا ہوگا تو آپ ہم سے رابطہ کر کے مشورہ بھی لے سکتے ہیں اگر مشورہ لینا چاہیں اور آپ کسی بھی قسم کا نسخہ تیار کروانا چاہیں تو الحمدللہ ہم مکمل طور پر گارنٹی کے ساتھ اس کو تیار کرتے ہیں اور لوگوں کا فائدہ سامنے رکھ کر تیار کرتے ہیں اس میں اپنا منافع صرف دو ڈھائی سو روپے رکھتے ہیں اس سے زیادہ نہیں رکھتے تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کسی بھی قسم کا نسخہ تیار کروانا چاہتے ہوں تو ہم بھی حاضر ہیں اگر باہر سے کروانا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے جہاں پر آپ کا دل مطمئن ہو وہاں سے تیار کروالیں تو کسی بھی قسم کے دیسی نسخے آپ پوچھنا چاہتے ہوں یا اپنی امراض کے بارے میں بتانا چاہتے ہوں تو ورسپ نمبر پر آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی مکمل طور پر رہنمائی کر سکیں اور دوسرا دوستو یہ آپ کا اپنا چینل ہے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ یہاں آپ کو سو فیصد سچی اور حقیقت بات بتا سکوں اور ایسے نسخے لے کر آتا ہوں جو بلکل آسان ہوں کرنے میں بلکل آسان ہوں پیچی دانا ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل آئی کے اوفیشل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ہمارا ایک فیس بک پیج بھی بنا ہوا ہے حکیم صاحب کے مشورے اور معلومات کے نام سے اس کے لنک بھی نیچے ڈسکرپشن کے اندر آپ کو مل جائے گا تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو بھی ضرور لائک کر لیں فالو کر لیں اس میں بڑے بہترین قسم کے نسخے میں شیئر کرتا ہوں فیس بک پیج پر تو وہاں جا کر آپ آپ اس پیج کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور لائک کریں اور دوستوں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ تعالی پھر ایک دو دن کے بعد میں آپ کے لیے کوئی اچھا سا بہترین سا نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ